so hey guys welcome back to the channel and also welcome to my new vlog so guys ابھی ہم مکجھا رہے ہیں قبرستان کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنا جنگل جھاڑ ہے اور قبرستان بر سامنے ہی ہے ہمیں تو مطلب بانڈری دکھ رہی ہے یہ ساعدہ آپ کو نہیں دکھ رہی ہوگی بس سامنے ہی بانڈری ہے رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگل کتنا اور یہ وائٹ وائٹ جو دکھ رہا ہے نا وہ بانڈری ہے قبرستان کی اور یہ قبرستان مطلب کہا جاتا ہے کہ باون بگا کے ایریا میں مطلب کے فیلہ ہوا ہے پورا اور یہ کافی پورا قبرستان ہے اور یہ چھار کھنٹ کا سب سے بڑا قبرستان ہے گائز اس کی جتنی لیند ہے نا برد بھی یہ کافی بڑا ہے گائز یہ آپ جب دیکھو گئے تو خود بولو گئے کافی بڑا ہے سو گائز ابھی آپ دیکھ سکتے کہ ہم لوگ مطلب کے یہاں سامنے میں تو پہنچ چکے ہیں اور قبرستان سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں سے اور یہ روڈ بھی کافی چوڑا ہے ایسا نہیں تھا یہ روڈ اسے ابھی مطلب مطلب مٹی 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 لے گا کیا کیا کر رہے ہیں سائٹ سائٹ سے بہت سارا مطلب مٹی تھا اسے ہٹایا گیا ہے اور ابھی یہ روڈ کو پسائد بنایا جا رہا ہے اس لئے روڈ کافی اچھا نیچہ ہے روڈ میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں یہ قبرستان کا کچھ اندر کا سین ہے تھوڑا اور ابھی ہم لوگ آگے چل رہے ہیں یہاں کافی سارے طلاب ہیں اور یہ طلاب سوک چکا اور یہاں مہنگو کے ٹریز لگائے گئے ہیں آگے بھی ایک طلاب ہے اور وہاں پر بھی ایک طلاب ہے گائز پانڈری کے پاس تو چلیے ہم اس طلاب کو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ بھی ایک طلاب ہے جس میں کمل کا پھول آیا تھا سہت سوک چکا اب یہاں پر اس میں پانی پہلے کافی ہویا کرتا تھا کافی پانی ہوا کرتا تھا اب اس میں پانی ہی نہیں ہے تھوڑا سا ہی پانی بجائے سو گائز ابھی ہم لگ مطلب گیٹ کے اندر جا رہے ہیں گیٹ یہ بند ہے بھگل سے چھوٹا سا گیٹ ہے اس سے ہمیں اندر جانا ہوگا یہ سامنے کا سینے کچھ اور ابھی ہم لگ اندر آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ سامنے کا سینے اندر کا سینے گیٹ کے اور یہاں ٹینٹ وغیرہ لگا کر اور پھول وغیرہ یہاں پر بیچ رہے ہیں کیونکہ کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آنے سے تو ایسے تو میں گائز یہاں کافی بار آ چکا ہوں پر ہر بار مطلب پچھا لگتا ہے یہاں آنے سے کافی اچھا لگتا ہے یہاں آنے کے بعد اور یہ دیکھ سکتے ہیں گائز آپ کافی بڑا سامنے فیل ٹائپ کا ہے اس کے بعد پھر قبرستان ہے اور یہ گارڈن ٹائپ کا بنایا ہوا ہے تو چلی ہم اس کے پہلے اندر جاتے ہیں اسے ہمیسا مینٹین کیا گیا ہے کامیٹری کے دورہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پینٹنگ کا کام سل رہا ہے سائد ابھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے پلانٹس لگے ہوئے ہیں کافی سارے پھولوں کے پلانٹس لگے ہیں یہاں پر اور یہاں پر پینٹنگ کا کام چل رہا ہے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے وائٹ روز اورنج روز چائنہ روز سب کچھ ہے گائز یہاں پر نورملی قبرستان کے سامنے گارڈن بنائے گیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایک الگ سا لک دے رہا ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی سارے پلانٹس لگیں گے کیونکہ بہت سارے سپیس باقی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبرستان مطلب کافی بڑا ہے گائز میں نے بتایا آپ کو کافی بڑا اور ہم لوگ ادھر کا سین دیکھتے ہیں ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی کافی سارے سپیس باقی ہے اب پلانٹ ساتھ لگیں گے یہاں پر بھی روز اور پتہ نہیں کیا کیا ہے کافی ساری چیز ہے گائز تو چلیے مطلب کے اب ہم باہر نکل جاتے ہیں اور گائز میں بتاتا ہوں کہ اس قبرستان کے سامنے میلہ لگتا ہے ہر سال جو کہ چار پانچ دنوں میں بس لگنے ہی والا ہے تو میں اسے بیا کیپچر کروں گا گائز یہ ہے کبرستان کے اندر کا پارٹ جو کہ میں کافی مسکل سے مطلب کے بناہ پا رہا ہوں ولاغ یہاں پر موبائل چھپا کر سو گائز ابھی مطلب کے ہم باہر آ چکے ہیں اور اس طرف کا کبرستان کا پارٹ میں نے آپ کو دکھا دیا اور یہ دوسرا پارٹ یہاں پر مطلب چار گیٹ ہے سائد ہاں چار گیٹ ہے یہاں چار گیٹ ہے گیٹ نمبر ون گیٹ نمبر ٹو اس سائیڈ میں ہے اور یہ تری ہے اور وہاں پر فور ہے تو چلی ہم لوگ آج چل جاتے ہیں آگے اور گائز آپ لوگوں نے باؤنڈری کو دیکھ کر تو انزاجہ لگا ہی لیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ہے میں نے بتایا باون بگا کے ایریا میں فیلا ہوا ہے یہ کافی بڑا ہے تو چلی چلتے ہیں اور گائز ابھی ہم لوگ مطلب کے فاتحہ فتی ادھر صحیح پڑھ کے آ چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مزار ہے یہاں پر جیسے کربلا بھی کہا جاتا ہے اور ابھی ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں بس اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جب بھی قبرستان بیچ میں کافی بڑا فیلڈ اور پیچھے کربلا میں نے آپ کو بتایا جیسا کی اور یہاں پر ٹنٹ وغیرہ لگا کر سرنی وغیرہ بیش رہے ہیں اور اب ہم لوگ اب باہر نکلنے والے ہیں کیونکہ قبرستان میں آیا فاتح وغیرہ سب پڑھ دیا ہم نے تشلیہ باہر نکلتے ہیں اور یہ باہر کا بھی مطلب سامنے میں جب مینگو پلانٹس لگا دیا گیا ہے گائز ابھی مطلب ہم لوگوں نے قبرستان کو اچھے طرقے سے وزیٹ کر لیا ہے اور اندر ویڈیو بنانے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے قبرستان کی بانڈری ہے گائز اس لئے میں نے ہٹا لیا اور قبرستان سے بھی لوگ باہر آ رہے ہیں اور یہ سین باہر کا ہے سو گائز ابھی جو ہے وہ میں مطلب باہر آ چکا ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا اور ابھی قبرستان سے میں نے فاتح وغیرہ سارا چیزیں پڑھ کے اور باہر آ گیا ہوں بارس کا موسم مر رہا ہے یہاں پر چلدی سے کر جانا ہوگا وہ نہ لگتا ہے بارش بھی ہو سکتی ہے کیونکہ موسم بن رہا ہے پورا بارشو والا گائز اور فاتح وغیرہ میں نے پڑھ لیا ہے بہت تارے مطلب نانا کے دیدہ کے اور ماما کے سبی کے قبروں پر مطلب میں جا کے آ چکا ہوں باہر اور ابھی میں گھر کے اور جا رہا ہوں یہاں کر روپ کافی فراب ہے یہاں کے روڑوں کو بنایا جا رہا ہے یہاں تلاب تھا جو کہ میرے پیچھے ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے بیک بیو سے جو کہ پورا طریقے سوک چکا ہے اور جھر کھیٹ ٹائپ کا اور جھر یہ قبرستان کا پانڈری اور اس طرف قبرستان ہے اور میں راستے میں ہوں ابھی قبرستان کے اندر کا مطلب ولوگ بنانے کی ریایت تو نہیں تھی پر میں چوری چھپ کے بنا لیا ولوگ اور قبرستان کے بھگل میں میں نے آپ کو دکھایا کہ گارڈن ٹائپ کا بنایا ہوگا ہے اور ابھی میں باہر آ چکا ہوں آج سنڈے کا دن تھا آج یاسرپی کے ساتھ میں گھومنے جانے ہوگا تھا پر میں نے پلان کینسل کر دیا اور پھر یاسرپی مطلب پراباتم مال چلے گئے آئین اکس میں مووی دیکھنے اور میں ابھی چلتے چلتے آ چکا ہوں اور یہ قبرستان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ قبرستان پورے مزے میرے میرے حساب سے چھارکھنڈ کا سب سے چھارکھنڈ بیار کا سب سے بڑا قبرستان ہے یہ بہت بڑا ہے گائز میں وہاں سے آ رہا ہوں اور یہاں تک اس کی پیچھے میں بانڈری ہے اور یہ پورا لینٹھ میں تو کافی بڑا ہے اور برد میں بھی کافی بڑا ہے گائز بہت کافی بڑے ایریان بنایا گیا یہاں پر اور اس کی صفائی کی گئی ہے ابھی تین چار مہنے پہلے اور یہاں میں آپ کو کسی اور دن نیکسٹ بلگ میں دکھاؤں گا کہ یہاں پر مطلب پانچ سو سال پکھانا قبر ملا ہے یہاں پر کافی پرانا ہے اور اس میں عجیب سی بھاسا میں کچھ لکھی ہوئی ہے عجیب سی لپی میں جس کا ابھی تک اسے پتہ نہیں کر پایا یہاں کے لوگ کیا لکھا ہے اس میں مطلب نام وغیرہ کچھ لکھا ہے وہ کافی اندر ہے گائز اور ابھی بھارش کا مصدر بن رہا ہے اس لئے میں نہیں جا پایا اندر میں کسی اور دن پتہ کر کے اچھے سے آؤں گا تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ابھی میں جا رہا ہوں گراؤنڈ کے اندر چونکہ تھوڑا در میچ بھی دیکھوں گا کیونکہ مجھے آپ کو پتا ہے جا رہا ہوں دیکھنے کے لئے تو پہلے میں گراؤنڈ میں جا رہا ہوں میچ دیکھوں گا پھر بلوگ کو کنٹینی کرتا ہوں سو گائز ابھی میں گراؤنڈ کے اندر گھوش چکا ہوں اور بس زیادہ بھیڑ نہیں آج سنڈے ہونے کا باوجود بھی بس ایک ہی ٹینس بول پریکٹس میچ چل رہا ہے یہاں پر اور گائز یہاں پر ڈبلی موہو بھی کر رہے تھے پیٹنگ یہاں پر کھلنے وہ بھی آئے تھے اور انہوں نے 43 ڈبلی منایا چودہ بولوں میں تین چکے اور چار چکے کو مزد سے اور وہ آب آؤٹ ہو چکے ہیں بغیرہ میچ ہار جائیں گے یہ لوگ سو گائز ابھی کسیم کچھ ایسا ہے کہ ابھی میں گھر جا رہا ہوں کیونکہ ہو گیا نہ مطلب کہ میچ بغیرہ جو بھی تھا وہ خدم ہو چکا ہے اور ابھی میں گھر جا رہا ہوں اور موسم باقی بھی بارس اس کا ہی بنا ہوا اب نورہ بارس نہیں ہوگی اب ہوگی بھی تو مغرب کے بعد ہوگی 15 منٹ مزان ہونے والی ہے اور مجھے جلدی یہ گھر جانا ہوگا کیونکہ گھر ابھی جانے میں مجھے کم سے کم 10 منٹ کا ٹائم تو لگے گئے یہاں سے مجھے کم